اسلام علیکم میرے دوستو سجنو اور بیلیو میں ہوں اظہار احمد اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو کچن گارننگ چینل پر اور امید بھی رکھتا ہوں کہ آپ سب لوگ حریت سے ہوں گے فٹ فارٹ ہوں گے اچھے اچھے سے کاموں میں خوب بچے سے بیزی ہوں گے آج میں سوچ رہا ہوں گرافٹنگ کے اوپر بھی ویڈیو بنا لی جائے میں نے پوری زندگی میں دو مرتبہ گرافٹنگ کی ہے غلاپی پہلے بار تو میں فیل ہو چکا تھا اور دوسری بار میں 50% کامیابی ملی مجھے اگر میں اس کے اوپر زیادہ دیان دیتا پودے کو اچھی جگہ پر رکھتا تو ہو سکتا ہے سو فیصد اچھا ریزلٹ پاتا لیکن کوئی بات نہیں ہم سیکھتے رہیں گے ٹرائے کرتے رہیں گے تو ایک نہ ایک دن تو ہمیں سب کچھ پتا چل ہی جائے گا کہ ہم کہاں کہاں غلطی کرتے تھے تو آج گرافٹنگ کے جس ٹوپک کے اوپر میں بات کرنے والا ہوں یہ بہت ہی سیمپل ہے ہم بڑ گرافٹنگ نہیں کرنے والے مطلب ایک چھوٹی سی ٹہنی کاٹ کا دوسرے پودے کو پر نہیں لگانے والے بلکہ دو ایسے پودے لیں گے ایک دیسی روز ہوگا اور ایک انگلیش روز دونوں کی تھوڑی تھوڑی ٹہنیوں کے اوپر سے ہم چھلکا اتاریں گے اور ان کو آپس میں باند دیں گے تو پندہ دن کے بعد ایک مہینے کے بعد یا دو مہینے کے بعد وہ مرج ہو جائیں گی آپس میں تو اس کے بعد ہم ایک پودے کو الگ کر دیں گے اور ایک پودے کے ساتھ میں گرافٹ لگا رہنے دیں گے تو چلیے سیکھتے ہیں کس طرح ہم نے وہ کرنا ہے گرافٹنگ کے لیے سب سے اچھا موسم تو بھرسات کے دنوں میں مانا جاتا ہے لیکن فروری کے مہینے میں بھی یا مارٹ کے شروع میں بھی آپ یہ سب کر سکتے ہیں کیونکہ بہت زیادہ گرمی نہیں ہوتی اور نہ ہی بہت زیادہ تھنڈ ہوتی ہے اور جو میتھل میں شیئر کرنے والا ہوں یہ تو بارہ مہینے کسی بھی دن آپ کر سکتے ہیں چاہے راپ میں کریں چاہے دن میں کریں چاہے تھنڈ ہو یا گرمی ہو نو ایشو کیونکہ ہم کسی بھی پودے کی برانچ کو کاٹنے نہیں والے بلکہ صرف تھوڑا سا اس کا چھلکہ ریموف کریں گے اور ساپ میں دوسرے پودے کے ساتھ ٹچ کریں گے تو یہ ہے میرے پاس انگلیش روز یہ والا ہے انگلیش گلاب اس کے نیچے جو آپ کو برانچ دکھ رہی ہے یہ ہے دیسی گلاب مطلب جنگلی گلاب جس کو کہتے ہیں ایک دیسی گلاب ہوتا ہے ایک جنگلی گلاب ہوتا ہے جنگلی گلاب کافی ہاری ہوتا ہے اس کا رور سٹرکچر اور اس کا رور سسٹم بہت سٹرونگ ہوتا ہے جلدی وہ مر جاتا نہیں ہے اسی لئے جنگلی گلاب کے اوپر لگایا جاتا ہے انگلیش روز کا گرافٹ جیسا کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر گرافٹ لگا ہوا ہے اور اوپر سے ایک انگلش روز گروت کر رہا ہے اس کو کلی بھی لگی ہوئی ہے اینیوے ہم اب گراف لگانے والے ہیں اس کا اوپر والا ایک پودا اس کی ایک دانچ لیں گے اور یہ ہے میرے پر جنگلی گلاب جو کہ یہ والا آپ دیکھ رہے ہیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ نرسی سے پودا لے کر آتے ہیں گرافٹر پودا تو کچھ دنوں کے بعد میں نیچے سے بھی بڈنگ شروع ہو جاتی ہے پودا بننا شروع ہو جاتا ہے جنگلی ایریا سے تو جب جنگلی ایریا سے پودا بھنا تو میں نے اس کو کاتا مطلب اس کے جو سکر اس کو کہتے ہیں ہم سکر کو کاتا اور الگ مٹی کے اندر اس کو لگا دیا تو اس کی گروت شروع ہو گئی جنگلی گلاب کی کٹنگ بہت ہی آسانی سے چل جاتی ہے اور یہ دیکھئے ایک اور میں نے لگائی کچھ ہفتے پہلے لگائی اس کی گروت بھی شروع ہو چکی ہے اور ایک یہ لگائی تھی میں نے یہ دیکھئے باریک سی تھن سی کٹنگ ہے لیکن اس کی بھی گروت شروع ہو گئی روٹنگ بھی نیچے شروع ہو رہی ہوگی ہم اس کو اوپر سے یہاں سے گراف لگائیں گے جنگلی گلاب کو بیسیکلی جلدی فلاورنگ نہیں ہوتی اور کبھی ہو جائے تو کبھی کبھی یہ کا پھول لگ ہی جاتا ہے لیکن ہمیں اس سے پھول نہیں چاہیے ہمیں اس کا روٹ سٹرکچر چاہیے تاکہ یہ اوپر والے پودے کو اچھے سے خوراک دے سکے تو یہاں سے ہم اس کو تھوڑا سا چھیل لیں گے اور اس کو بھی یہاں سے تھوڑا سا چھیل لیں گے دونوں کو آپس میں ٹچ کر دیں گے اور باند دیں گے اچھی طریقے سے جب آپ نے گراف لگانا ہو تو پہلی بار میں گملوں کو ایسی جگہاں پر رکھیں جہاں پر گراف لگانے کے بعد اس کو اٹھانا نہ پڑے کیونکہ اگر ہم گملوں کو اٹھا لیں گے تو گرافٹنگ ایریا ہل سکتا ہے جہاں سے ہم نے دونوں کو مرج کیا ہے تو میں نے ٹیبل کے اوپر ٹری رکھی ہے ٹری کے اندر دونوں گملوں کو رکھا ہے جب میں اس کو گراف لگا لوں گا تو ٹری کو آرام سے اٹھاؤں گا اور آرام سے سیف پلیس پر رکھ دوں گا یہ تو صرف ویڈیو بنانے کے لیے آپ لوگوں کے ساتھ یہاں پر رکھ کر شیئر کر رہا ہوں کیونکہ جہاں پر میں نے ان کو رکھنا ہے شیئری ایری میں وہاں پر کیمرا فکس کر کے ویڈیو بنانا کافی مشکل ہے اب اس کی میں ایک برانچ چوز کر لیتا ہوں انگلیش گلاب کی یہ والی ٹھیک رہے گی اس کے اوپر ایک پھول بھی لگا تھا لیکن وہ مرجا گیا ہے اس کو ہم کارڈ دیں گے یہاں سے اس کا ایک پتہ رہنے دیتے ہیں اور اس ایریا پر کسی بھی جگہ پر ہم گراف لگا سکتے ہیں اسی طرح ہم اس کا بھی چوز کر لیتے ہیں یہ کافی تھن برانچ ہے ابھی گرافٹنگ کے قابل نہیں ہے لیکن پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میں بتا دوں کہ میں نے 50% ڈیزرل کس طرح پایا تھا یہ تھوڑی سی موٹی ہوتی تو جلدی سے گرافٹ لگ جاتا لیکن یہ خود کافی سوف برانچ ہے ابھی یہ گرین ہے اس کا مطلب کہ اس کے اندر زیادہ مویسچر ہے اور ووڈی پن کم ہے مطلب لکڑی زیادہ نہیں ہے تو ہم دیکھیں گے اس والے گملے کو دیسی والے گملے کو تھوڑا سا اوپر کرنا پڑے گا تاکہ یہ اپنی برانچ کے ساتھ میں یہاں پر آسکے تو اس کے نیچے ایک انٹ رکھنی پڑے گی اب یہ بالکل برابر ہو گیا ہے جہاں سے ہم نے دونوں ٹہنیوں کو آپس میں جھوڑنا ہے سب سے پہلے ہم تیز چھوری لیں گے یہاں پھر بلیڈ لیں گے اس کی مدد سے ہم یہاں پر ایک ہلکا سا کٹ لگائیں گے چھلکا ریموف کریں گے صرف بارک اس کا اوپر والا ریموف کریں گے لیکن زیادہ چھیلیں گے نہیں نہیں تو اندر والا بہت زیادہ وائٹ ایریا نکل آیا تو وہاں سے وہ کبھی بھی مرج نہیں ہوگا اوکے جی اب یہ کمپلیٹ ہے اب دوسرے والے پودے کو بھی ہم اسی طرح چھیل لیں گے اس کے پتے میں اتار دیتا ہوں تاکہ آپ کو صحیح سے سمجھ لگ جائے اوکے جی یہ بھی کمپلیٹ ہے اور اب ہم دونوں برانچز کو آپس میں مرج کر دیں گے بس کٹ بلکو سموتھ ہونا چاہیے کوئی بھال نہیں ہونا چاہیے ساتھ میں برانچ کا اب ہم اس کے اوپر کوئی روٹنگ پاورڈر یوز نہیں کریں گے کچھ بھی نہیں لگائیں گے بس دونوں برانچز کو لیں گے دیسی روز کی اوپر والی یہاں سے برانچ میں نے پوری اوپر سے کار دی ہے تاکہ یہ مرج بھی اچھے سے ہو اور اس کی آگے سے گروت نہ بڑے بلکہ اس انگلیش روز کی جس کی ہم گراف لگا رہے ہیں اس کے ساتھ میں اس انگلیش روز کی آگے سے گروت بڑے یہ صرف آپس میں مرج ہو جائے اور خوراک پودے کو ملے گی اس جنگلی روز سے اس کو بھی ہم کار دیتے ہیں اب ہم کیبل ٹائی کی مدد سے دونوں برانچز کو کٹ ایریا پر مرج کریں گے اس کے بیچ میں گیپ نہیں آنا چاہیے دونوں کٹس آپ کے صحیح طریقے سے میچ ہونے چاہیے اور جڑ جانے چاہیے یہ کوئی گیپ آپ کو ابھی دیکھ نہیں رہا ہوگا بیچ میں بس یہ ہی ہم نے کرنا ہے ایک پرسنٹ بھی اس کے اندر گنجائش نہیں ہونی چاہیے کہ ہوا گزر جائے گی دونوں کٹس کے بیچ میں سے اتنا آپ نے اس کو ٹائٹ باندھ رہا ہے اب ہمیں ضرورت ہے اس ایریا کو کور کرنے کی مطلب بلکل ایر ٹائٹ کرنے کی اس کے لیے میں وڈ گلو یوز کر رہا ہوں یہ لکڑی جوڑنے کے لیے گلو یوز ہوتا ہے یہ ہارڈ ویر شوپ سے آپ کو آسانی سے مل جائے گا لکڑی جوڑنے والا گلو اور جو ٹائی ہم نے باندھی ہیں یہ بھی آپ کو ہارڈ ویسٹور سے مل جاتی ہے اس گلو کے اندر تھوڑا سا میں نے پانی ایڈ کیا ہے تاکہ یہ تھوڑا سا پتلا بن جائے تاکہ جہاں جہاں ہم اس کو لگانا چاہتے ہیں آسانی سے اس کو لگا سکیں لینے یہ بلکل اچھے طریقے سے اس کو میں نے گلو لگا دیا ہے اور اس کے دوسری سائیڈ پر بھی لگا دیا بیک سائیڈ پر بھی لگا دیا تاکہ ہوا کسی سائیڈ پر بھی ان آؤٹ نہ ہو سکے یہ کچھ کینٹو کے اندر بلکل پکا ہو جائے گا اور یہ سخت ہو جائے گا ہم نے اب اس کے اوپر پانی کا سپریئی یوز نہیں کرنا اور نہ ہی ہم اس کو پولیچین سے اوپر سے کور کریں گے کیونکہ جو میتھڈ ہم نے یوز کیا ہے اس کے لیے کوئی بھی کور کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے کوئی بھی پودے کی برانچ کو کاٹ کر دوسرے پودے کے ساتھ میں نہیں لگایا اس لیے ہمیڈیٹی ہو یا نہ ہو اس سے نو میٹر اب میں نے گلو اس برانچ کے اینڈ پوائنٹ پر بھی لگا دیا ہے جو کہ دیسی روز کی گروتھ ہو رہی تھی اب یہ ہے کہ دیسی روز کی یہاں سے گروتھ نہیں بڑھے گی بلکہ جو اوپر آپ کو یہ برانچ دیکھ رہی ہے یہ ہے انگلیس روز کی ٹہنی تو یہی سے اس کی گروتھ شروع ہوگی جب اوپر سے پتے نئے نئے آنے لگے اس کا ویسے ٹائم ہوتا ہے سکس ویکس کا چھے ہفتوں کے اندر گرافٹنگ ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی ہم اس کو تھوڑا سا ٹائم دیں گے تاکہ یہ اچھے طرح سے مرج ہو جائے اور جب ہم شور ہو جائیں کہ اوپر سے اس کی جو گروتھ شروع ہو چکی ہے اندر سے یہ مرج بھی ہو چکا ہے اس کے بعد ہم آرام سے اس گلو کو پانی کا شاور کر کے نرم کریں گے اور اس کے بعد میں ریموو کر دیں گے دین جو ٹائز ہم نے لگائی ہیں ان کو کٹر کی مدد سے کار دیں گے اور اس کے بعد یہاں سے جو انگلیس روز ہے یہاں سے اس کی برانچ کار دیں گے اور اوپر سے جو برانچ گروتھ کر رہی ہے وہ دیسی روز کے ساتھ میں مرج ہووی ہوگی تو وہ دیسی گھراب کا ایک حصہ بن جائے گی اور وہیں سے اس کو خوراک ملا کرے گی اور اوپر سے پودہ انگلیس روز ہی ہوگا لیکن نیچے سے وہ دیسی روز ہی ہوگا زیادہ لینٹھ میں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے لیکن یہ قریب یہ دس انچ کی یہ برانچ ہے اس کے اوپر جا کر میں نے یہ سا کچھ کیا تاکہ آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھا پاؤں کیونکہ ویڈیو بنا کر آپ کے ساتھ شیئر کرنا کافی مشکل تھا ویڈیو کو شوٹ کرنا مشکل لگتا تھا مجھے اگر جتنا نیچے سے آپ گرافٹ کر سکتے ہیں وہیں سے کریے لیکن دونوں پودوں کی ہائر دیکھنا پڑے گی کہاں سے وہ آرام سے آپس میں مل رہے ہیں اب ان دونوں پودوں کو میں رکھ دوں گا شیڈی ایریہ میں جہاں پر فل ڈے کی دھوپ نہ آتی ہو ایک آدھے گھنٹے کی دھوپ آ جائے تو چلے گا لیکن فل ڈے کی دھوپ میں ہم نے نہیں رکھنا تو آپ بھی اپنے پودوں کو اسی طرح گرافٹ کر سکتے ہیں آج فروری کی 28 تاریخ ہو چکی ہے تو آپ بھی کریے دیکھتے ہیں کس کا اچھا ریزرڈ ملتا ہے باقی پودوں کو نارمل طریقے سے ہی آپ نے پانی دینا ہے اگر خاد دیتے ہیں تو ویسے ہی نارملی طریقے سے دیں لیکن خاد مت دیں صرف پانی کی حد تک ٹھیک ہے اب ملیں گے اس کے پارٹ ٹو کے ساتھ میں جب اس کی گروہ شروع ہو چکی ہوگی مجھے امید ہے کہ اس کی گروہ شروع ہو جائے گی لیکن میں ہنڈر پرسن شور نہیں ہوں کہ میں کامیاب رہوں گا یا نہیں رہوں گا یہ تو ہمیں وقت ہی بتائے گا اب میں چلتا ہوں خدا حافظ گوڈ بائی سی وائن ٹاٹا چلتا ہوں گوڈ بائی سکیار گیا